نمازکار دوستو میں مکہ ساٹھوڑ آج آپ کے لیے ایک ایسا فرمولہ جو مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ہماری لائف کو شکش کرنے کے لیے ہمارا جو جیون ہے وہ شفل بنانے کے لیے یا پھر میں کہوں گا کہ ایک خوشحال جندگی جینے کے لیے ہیپی لائف جینے کے لیے ہمارے لیے جو جروری ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویس کروں گا آپ سے بجالیس کروں گا کہ اس چینل کو سلسکرائب ضرور کریں یوٹیوب کے لیچے ایک آپسنس آتا ہے ریڈ کلر میں سلسکرائب کر کے لکھا رہتا ہے اس کو ضرور کریں جس سے میں اپنی جو بھی میرے پاس ہے میں اب تک پہنچا سکوں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری لائف کی شروعات کیسی ہونی چاہیے ہمارا دن جو ہماری دن کی شروعات ہو کہ وہ کہاں سے بنا چاہیے میں کہوں گا آپ کو کہ ہمیشہ یاد رکھی آپ کی جیشہ تمت ویسا من کہیں نہ کہیں آج انڈیا کے اندر نہیں میں دنیا کے لوگوں کی بات کروں گا کہ وہ زیادہ آل سی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جاتا تر میں یوہا کی بات کروں رات تک موبائل پہ چیٹ کرتے ہیں فیس بک پہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے ہمیں کتنا دیل تک اس سے رہنا چاہیے ٹائم لیمٹ ہونی بہت ضروری ہے یہ جتنا اچھا ہے سمارٹ فون اتنا ہماری لیے گھاتک بھی ہے نقشان بھی کرتا ہے ہماری آنکھوں کو نقشان کرتا ہے یہ کئی ڈوکٹر سلا بھی دیتے ہیں میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ کی شروعات کیسی ہونی چاہیے وہ آپ جرور دہا سے دیکھیں دوستو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو منی ہی من ایک ایشا سنکر کرنا ہے کہ آج مجھے کچھ کل سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے کل جو میں نے کیا اس سے کچھ الگ کرنا ہے کچھ یادہ کرنا ہے کچھ نیا کرنا ہے ایسی فیلنگ رکھے بستر سا بٹی بستر کو چھوڑیں اور ایک من کے اندر اتصال ہونا چاہیے آپ نے کل کیا گلتی کی کیا آپ سے ہوا اس پہ بالکل آپ کو ڈھان نہیں دینا ہے آپ نے اگر کچھ اچھا کام کیا ہے تو ضرور دہن دینا ہے کہ میں نے کل اچھا کام کیا ہے اس سے بیٹر مجھے آج کرنا ہے لیکن کل آپ نے کچھ گلتیاں کیا اسے چھوڑ دیجئے اس کی لیے آپ ڈیفریشن میں نہیں جانا ہے آپ کو اس کی لیے بار بار اپنے آپ کو کوشنا نہیں ہے گلتی فیل نہیں کرنی میں نے یہ گلتی کر لیا کہ کیا ہوگا یہ گلتی کر لیا جو ہو گیا اسے چھوڑ دیجئے اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے اس پر کانفیشن کیجئے کہ میں نے کل اتنا اچھا کام کیا ہے تو اسے میں بیٹر آج کرنے کی کوشش کروں گا دوسری بات میں کروں گا کہ ہماری شروعات جو ہونی چاہیے دوستو ہماری شروعات ہونی چاہیے ہمیشہ اپنے بڑوں سے آشروعات لیں کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر پہ بجرگ ہیں تو ان سے ضرور آشروعات لیں جیسے ماں ہوتے ہیں ماں ہیں یا تو پادر ہیں یا پھر ہمارے کچھ پی ڈادا ڈراد فادر ہیں ڈراد مدر ہیں اور ہپی لائپ جی ہے ہمیشہ ہمارے کچھ رہے ہیں آپ کا جو کام کا نوکری کا کسی کا بھی برزن ہے وہ گھر میں نلگا ہے گھر کے باہر ہی رکھیں اس کو انٹری نہ کرنے دیں اس سے آپ کی لائپ بہت ہی بہت ہی دوتے نا اُلجی ہو جائے گی آپ وہ شرچ گھر پہ لے کے آئیں گے گھر والے نہیں خوش ہوں گے پھر وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں نہیں مجھائے گا آپ جو بھی کر رہے ہیں گھر پہ باہر شوڑ کے آجائیے کچھ ٹینسن ہے اور فیملی کو بتائی کہ میں بہت ہی ہوں اور ہیپی نیس کسی چیز کے اندر نہیں ہے ہیپی نیس خوشی جو ہوتی ہے کسی بستو کے اندر نہیں ہے کہ میں لاکھوں روپے کم ہوں گا تب ہیپی ہو جائیں گا وہ نہیں ہے ہیپی نیس خوشی جو ہوتی ہمارا شبھاہ ہوتا ہے میں بڑا اپل کا موبائل لوں گا بڑا سمارٹ فون لوں گا مہنگا والا لوں گا تب خوش ہو جاؤں گا ایسا نہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے فون میں بھی خوشی منا لیتے ہیں وہ آپ کا شبھا ہوگا ہے وہ آپ کا بڑھتا ہوگا ہے آپ چھوٹے سے بیکتی کے ساتھ بھی خوش ہو جاتے ہیں that is your happiness آپ اگر چھوٹے سے بیکتی سے چھوٹے سے بچے سے ملکے آپ خوشی جاتاتے ہیں تو وہ خوشی آپ کے اندر سے آئے گی آپ سوچتے ہیں کہ میں کسی بڑے بیکتی کو مینوں کوئی vip person سے مینوں کوئی celebrity سے مینوں تب خوش ہو جائیں گے نہیں آپ کسی سے ملتے ہیں خوشی آپ کے اندر چھپیاں بہت شاری دیئے قدرت نے آپ سے بانٹیے اسے ہر کسی کو شیئر کیجئے کوسس کیجئے جتنا خوش ہونے کی کوسس کیجئے یہ لائف کے لیے بہت جاروں گی ہے تو میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اٹھ کے کیا کرنا چاہیے بڑوں سے آسوا لینا چاہیے جسے ہمیں باقی میں ایک فیلیم ہوتی ہے ہمارے میں نہیں کہتا ہوں کہ آسوا لینے سے آپ کو تاگت مل جاتی پاور ملتے میں یہ چیز نہیں مانتا ہوں وہ شکتا ہے لیکن آپ کو ایک آتمنہ بشوہ جب کوئی دل سے آپ کو دعا دیتا ہے تو ایک آتمنہ بشوہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت شپورٹ کرتا ہے سیکنڈ ٹھنگ ہوتی ہے کہ آپ شروعات کریں لائف کی اپنی باڈی کو فٹ رکھیں سب سے پہلا پوائنٹ میری دکشنری کے اندر سب سے پہلا چیز کی آپ فٹنس کی اوپتیا ہوتے ہیں تو آپ کیا کتنی بھی بھیجی ہوں فٹنس بہت جلیری یہ آپ کے لیے آپ چاہے کچھ بھی کر رہے آپ کی اندرگ ہیں کتنا بھی کامالیں جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کر لیتے ہیں جیادہ�� نہیں تو کب سے کب دس منٹ کو دیجائے آپ دس منٹ آگیں کر لیتے ہیں اب کوئی بھی کام نہ کریں ایک بار نہیں نہائیں گے چلے گا ایک بار برش نہیں کریں گے چلے گا اب پوجہ نہیں کریں گے چلے گا ایک بار نواز نہیں پڑھیں گے چلے گا لیکن سبو سبو اٹھ کے سب سے پہلا کام آپ کی باڈی کو فٹنس کے لیے زیادہ نہیں تو دس سے پندر دیلی روٹنیں رکھیں سب سے پہلے میں ایکسرائز کروں گا اس کے بعد دوسرا کام کروں گا اور یہ جو ہے یہ جو عادت ہے یہ آپ کو بنا کے رکھنے کے لائف ٹیم جس سے کیا ہوگا دوستو کہ آپ دیکھیں گے کہ باڈی جب فٹ ہوگی تو آپ کا من بھی بہت شٹرون ہوگا اور آپ ہمیشہ پوزیٹیب تینکنگ رکھیں گے آپ نیگٹیب بھی نہیں جائیں گے تو یہ بہت ضروری ہے سبو کی جو شروعات ہوتی ہے وہ آشروعات دینے کے بعد ترنت آپ کوشش کیجئے کہ آپ ہمیشہ ایکسرائز کریں اگر ایک گھنٹہ کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے فٹنس آپ کی اچھی رہے گی اور اگر آپ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے کوئی بات نہیں آپ دس پندر میں بہت ساری ایکسرائز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور میرا اگلی جو چینل میں ہے میں بہت اچھا چیز آپ کے لیے نہیں لہ رہا ہوں دوستوں کی جس کی فٹنس اچھی نہیں ہوں ان کو کبھی لگتا ہے کہ میں بہت بھیک ہوں یا پھر میں میں پتلا ہوں یا پھر میں فٹ ہوں زیادہ ایسے لوگوں کے لیے میں بہت بڑیا ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں میرا کام چالوں ہے جس میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو آپ واقعی میں دیکھیں گے بہت اچھی ایکسی ایکسسائز جو آپ ڈیلی کے اوال دس نٹ بھی کرتے ہیں تو دیکھنا آپ ایک مینہ اندر بہت سارا بہت سارا چربی پیٹ کی ختم کر سکتے ہیں بہت ساری شرونگس ملے گی آپ کو جو آلس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ اوال دس نٹ آپ دیں گے ایسے سٹیپس ہیں میرے پاس بہت سارا چربی ہے خالتو گیس ہوتا ہے اپچ ہو جاتی ہے پیٹ پھولا ہوا ہے اور بار بار آپ پیٹ کے اوپر دھیان دے کے چربی پھولا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کبھی نہ کبھی آپ دن میں کم سے کم دس پندر بار ضرور اپنا دھیان دیتے ہوگے کہ میرا پیٹ آگیا یار میری عمر ایسی لگ رہی مجھے کوئی پشن نہیں کرتا ہے کوئی مجھا بھی اڑا دیتا ہے پیٹ بہا نکلنے کے قارant یہ بھیلٹی آپ فیل کرتے ہو اور یہ ہمیں نروس کرتا ہے نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت کسی کے سامنے نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا فیٹ ہے کچھ بھی ہے تو آپ کوسس کی دوستوں سب سے پہلے آپ کی فٹنیس ہے چاہاں پیسہ کمائے نہ کمائے اگر آپ کی بوڈی کی فٹنیس اچھی ہے تو آپ پچاس روپے کا ساٹھ روپے کا سو روپے کا ٹی شیٹ پہنتے ہیں تو ابھی اکٹوپر بہت اچھی لگتی ہے فٹنیس سے اچھی نہیں ہے اب بیس ہزار پچاس ہزار کے لاکھ روپے کا بھی پہنتے تو بھی وہ شوٹ نہیں کرتے یہ حقیقت ہے یہ آپ کو جاننا پڑے گا فٹنیس سے ہی سب سے بڑیا پہناوا ہے فٹنیس بہت ضروری ہونی چاہیے میں فٹنیس کو بہت زیادہ جو دیتا ہوں نیکس پروگرام ہے میرا اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بہت اچھے میں فٹنیس کے ٹیٹس لے کے آنے والا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ کو دیکھیں کہ میں دس نٹ دیں گے اور دیکھیں کہ پاندرہ سے بیس دن میں آپ کی کتنی چربی پیٹ کی باہر نکل جائے گی ہندرے پرشن نکلے گی اس کی گارنٹی ہے ہندرے پرشن نکلے گی کہ میں جرورت ہے کہ ڈیلی ایکسرسائز کریں گے دوستو اس کے بعد آپ کو پوزیٹیپ ٹھنگی کرنا ہے ہمیشہ کبھی بھی کام کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیشہ آپ کو ایسا فیل کرنا ہے ہاں میں کامیاب ہو رہا ہوں ہاں میں کچھ کر دیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جاب کر رہے ہیں تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ کمپنی کو آج میں نے جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم میں جتنا میں نے آج کام کیا ہے ہمیشہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں پوزیٹیو ٹھنگی رکھی ہے آلس مت کیجئے کہ ٹائم پاس مت کیجئے کہ مجھے بارہ گھنٹہ دوستو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ میری ٹپس پسند آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کریں پروگرام میں ہم بہت ساری چیزیں لے کے آنے والے ہیں آپ اسے نہ کر پائیں اس کے لیے یہ سبسکرائب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ڈاریٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے نہیں تو پھر میرا چینل میں اس پیسل میں آپ کو اگر سینڈ کروں گا تو یہ آپ کو مل پاتا تو نہیں مل پاتا سبسکرائب بڑھ رہے ہیں گروپ ہے میرا زیادہ تو کبھی کہا رہے ساتھا دوستو کہ شاید میں بھول جاتا ہوں کہ کس کو میں نے کوئی فرینڈ کو کیا ہے اس کو پاپ کریں یا وہ شکتہ ہے مش ہو جاتا ہے تو میں نے چاہتا کوئی اچھی چیزیں آپ سے مش ہو جائیں تو سبسکرائب کریں جیسے میں آپ اپلوڈ کروں گا تو آپ کو ویڈیو مل جاتا ہے دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور لوگوں تک بھی پہنچا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ سینڈ کریں یہ جو اگر لگتا ہے کہ میری سپیچ سے میرے ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں thank you very much آپ کا دوست thank you